ہم بات کرنے والے ہیں بی ایس سکس بیکرز کی جو وارنی لیمپ آتی ہے کہ کون سی وارنی لیمپ پہ ہمیں گاڑی چلانے چاہیے کتنی چلانے چاہیے جہاں نہیں چلانے چاہیے ساری بات آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے تو ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا ایس سی ایر سسٹم ہے اگر اس میں کسی بھی کمپوننٹ میں کوئی پرولم آتی ہے تو آپ کو بی ایس سکس کی جو ڈی ای ایف کی یا ایس سی ایر کی جو وارنی لیمپ ہے وہ آپ کے کلسٹر میٹر پہ شو کرنا شروع کر دے گی ڈی ای ایف ڈیزل اگزاسٹ فلیوڈ میں جو آپ کو اس بارنی لیمپ میں آپ کو کون کون سی پرولم آ سکتی ہے وہ پرولم ہے جیسے ڈی ای ایف لیول لو یا پھر ڈی ای ایف ایرر اور جہاں آ سکتی ہے ڈی ای ایف ڈوزی مال فنکشن تو فرنس سیکنڈ جو ہے بی ایس سکس گاڑیوں کی جو وارنی لیمپ ہے وہ ہے ڈی پی ایف کی تو ڈی پی ایف میں اگر آپ کو کوئی ڈی پی ایف سائیڈ اگر کوئی پرولم آتی ہے تو آپ کے کلسٹر میٹر پہ شو کرے گا ریزن یا پھر ڈی پی ایف کلاغڈ تو آج کس بیڈی میں ہم ڈی پی ایف کے بارے میں ڈی ٹیل میں بات نہیں کریں گے وہ ہم دوسری بیڈی میں آپ کو بیڈیو لے کے آئیں گے اس میں بات کریں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈی ای ایف کے بارے میں ڈی ایف ڈیزل اگزاسٹ فلوڈ جو ہے جو کافی ساری کمپنی مارکٹ میں بیچ رہی ہیں جیسے ایڈ بلیو یوریا یا پھر میکسی کلین تو آپ نے اپنی گاڑی میں وہی ٹاپ اپ کرنا ہے جو آپ کو کمپنی ریکمانڈڈ کرتی ہے اب بات کر لیتے ہیں ڈی ای ایف کی جو وارنی لیمپ ہے جیسے ڈی ای ایف لیول لو اگر آپ کے کلشنر میٹر پر انڈیگیٹ کر رہا ہے شو کر رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو جے بھی شو کر رہے کی نو سٹار ٹوئنٹی ٹو ہنڈڈ کلومیٹر جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس سے جتنا بھی شو کر رہا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے اور اس کو کسی نجدیکی ڈیلرشپ میں جا کے اس کو وہاں پر اس کے سکینر سے وہ چک کرتے ہیں کہ اس میں کتنا ڈی ای ایف جو ہے اس کا ٹاپ اپ ہونا ہے اگر آپ اس میسیج کو اگنور کرتے جا رہے ہو اس کو چک نہیں کر رہے ہو تو آپ کی کلشنر میٹر پر شو کر جائے گا سٹارٹ ڈی نائٹ فل ڈی ای 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 اگر جیم ایسی آیا آپ کے کلشنر میٹر پر شو کر جاتا ہے تو آپ نے گاڑی کو بند کر دیا اس کے بعد آپ کی گاڑی سٹارٹ ہونے والی نہیں ہے اب اس گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے جہاں تو گاڑی کو ٹو کر کے کسی ڈیلرشپ میں لانا پڑے گا جہاں پھر آپ اس کو خود ڈیلرشپ سے اس کو پرچیز کر کے خود اس کو ٹاپ اپ کر سکتے ہو تو کوشش کریں جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ٹاپ اپ کرنا ہے تو وہ شیلڈ پیکنگ ہی والا جو ڈی ای 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 ا دیا ہے اس ریڈنگ سے پہلے پہلے اپنے گاڑی کو کسی نزدی کی ڈیلرشپ میں لے کے جانا ہے اور وہاں پہ اس کو چک کرانا پڑے گئی اس میں کیا فروم ہے دی ای ای ایف کا جو ایرہ رانے کا جو مین ریزن رہتا ہے وہ ہے دی ای ای ایف کوالٹی کا شو تو کوالٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم مارکٹ سے ہمیں جو بھی برانڈ ملتا ہے دی ای ای ایف کا وہ ہم اس گاڑی میں اپنی گاڑی میں ٹاپ اپ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کافی سارے برانڈ مکس کرنے کی وجہ سے ہمیں جو کوالٹی کا ایشو بن جاتا ہے جہاں پھر ہمارے پاس کافی دیر کی اگر لوس پیکنگ پڑی ہے ڈی ای ایف کین جو پڑھا ہوتا ہے وہ اگر اس کا لوس پیکنگ پڑھا تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اس کو ڈالنے سے بھی یہ ایرر آ جاتا ہے تو جہاں پھر ہمارا جو ڈوزنگ بال رہتا ہے اگر وہ آگے سے چوک ہو گیا اگر وہ کام نہیں کر رہا ہے پراپر اس کی وجہ سے ایرر آ جاتا ہے کیونکہ ہمارے جو ڈوزنگ بال میں ہول رہتے ہیں وہ اگر بند ہو جاتے ہیں تو وہ سپریڈ نہیں کر پائے گا کیونکہ ہمارا جو ڈوزنگ بال رہتا ہے وہ اگر اگر ہمارا ڈوزنگ بال چوک ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے screen کرنے کے بعد اس کی spray test کی جاتے ہیں scanner کے ساتھ اس کے بعد اس کو fit کی جاتا ہے اب اور کان رہتا ہے ہمارا جیسے ہمارا ٹینک جو رہتا ہے DEF ٹینک جو ہے نیچے سے کئی سی کارن وہ ہٹ ہو گیا ہے یا ہمارا کوئی part ہمارا damage ہو گیا ہے جیسے جی DEF کی جو pipeline ہے main pipeline ہے جی اگر جی damage ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا DEF error آنے کے جاتا ہے اس کو چینز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد گاڑی کو فٹ کرنے کے بعد گاڑی کو ڈرائیب کی جاتا ہے تو ڈرائیب کرنے کے لیے اس کو دو یا تین ڈرائیبنگ سائیکل میں بھی جو لائٹ آ رہی ہے دی ایف آرر وہ آٹومیٹک چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ریجی ہو جاتا ہے وہ ہے ڈی ای ایف ڈوزنگ مول فنکشن اگر یہ آپ کا اولارٹ آ رہا ہے آپ کے کلیشٹر میٹر پہ تو اس کنڈیشن میں بھی آپ گاڑی کو ڈرائیب کر سکتے ہو لیکن گاڑی اتنی ہی ڈرائیب کرنی ہے جتنا آپ کے کلیشٹر میٹر پہ شو کر رہا ہے کی نو سٹارٹ جتنی بھی آپ کے کلیمٹر میں بتا رہا ہے اگر ریزن کی بات کریں گے مول فنکشن کی تو ریزن آب مول فنکشن میں سب سے ہم دیکھیں پہلے دیکھیں گے ڈی ای ایف جو سپلائی پاپ رہتا ہے اگر وہ ہمارا کام نہیں کر رہا ہے اگر وہ آگے سپلائی نہیں دے رہا ہے تو اس کے کارن بھی یہ مول فنکشن کی پرولم آ سکتی ہے جہاں پھر ہمارا جو ڈوزی وال وہ خراب ہو گیا ہے وہ آگے سے ایک دم چوک ہو گیا ہے اور جہاں پر ہمارا جو ڈوزی وال فٹ ہوتا ہے ڈی پی ایف کے اوپر اگر بہاں پر بھی وہ پارس نیچے سے ایک دیکھئے یہ جہاں سے اگر چوک ہو جاتا ہے پورا تب بھی یہ پرولم آ سکتی ہے تو کمپنی میں ڈیلیشپ میں کیا کرتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سے پہلے صاف کر کے کلین کر کے اس کو سکینر کے ساتھ اس کی اس کو چک کی جاتا ہے اس کو ڈائیگنوز کی جاتا ہے کہ اس میں کون سا پارٹ ہمارا خراب ہے اس کو سپلائی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس سے پالا چلتا ہے کہ ہمارا کون سا پارٹ خراب ہے یہ سارا ڈائیگنوز کرنے کے بعد سپلائی ٹیسٹ اس کو فٹ کے جاتا ہے پراپر فٹ کرنے کے بعد گاڑی کو ڈرائیب کی جاتا ہے اور اس کو بھی دو یا تین ڈرائیبن سیکل کے بعد ہی جو ہماری ڈوزیم وال مال فنکشنی کی جو پرولم ہے وہ آٹومیٹکی چلے جاتی ہے تو فرنس آئی ہوپ کیا آپ کو جب جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ شکریہ